ناظرین پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے میٹ میں فخر زبان کی سنچری کی ابدولت لاہور کلندرز نے کراچی کنگز کو چھے وکٹروں سے شکست دے دی کراچی کی نیشنل سٹیڈیم ایچ بیل پی ایس ایل سیون کا چھٹا میچ کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے دمیان کھیلا گیا جس میں لاہور کلندرز کے کپتان نے ٹاس جید کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ گیا اور کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی کراچی کنگز نے مکررہا آورز میں ساتھ وکٹروں کے نقصان پر ایک سو ستر رنز پناہ اور لاہور کلندرز کو جیت کے لیے ایک سو اکتر رنز کا حدف دیا کلندرز کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ اٹھالیس کے مجموعی سکور پر دو اہم کلاری پویلین روانہ ہو گئے تھے بعد اضاف محمد حفیظ نے فخر زمان کا ساتھ دیکھ کر سکور نائنٹی تک پہنچایا تو پرفیسر بھی آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے نئے آنے والے کلاری سمیت پٹیل نے فخر زمان کا بھرپور ساتھ دی اور انہیں اس رائکر اینڈ پر موقع فراہم کیا جس کو اپنر نے کھل کر فائدہ اٹھایا اور جارہانہ بیٹنگ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کنگز کے بولرز کو دباؤں میں رکھا اور صرف پچپن گیندوں پر چار شکو باران چوکوں کی مدد سے ایک سو چھے رنز بنائے فخر زمان لاہور کلندرز کے آؤٹ ہونے والے چوتھے اور آخری کلاری تھے جس کے پاس سمیت پٹیل اور ڈیویڈ نے چار گیندوں پہلے ہی میچ کا اختتام کیا کراچی کنگز نے کلندرز کی دعوت پر پوریت ماد انداز سے بیٹنگ کا غاز کی اور دونوں اپنرز نے پہلی وکڈ میں چراسی رنز کی شراکداری قائم کی اور اسی وقت شرجیل خان ساٹھ رنز بنا کر حفیظ کا شکار بنے اس کے بعد ایک سو چھے پر کراچی کنگز کی دوسری ایک سو بائیس پر تیسری اور ایک سو اٹھتیس پر چوتھے اور ایک سو بیالیس پر پانچوی وکڈ گری بعد ازاں سائز زیادہ فرہان اور جو ایک لرک نے جا رہانہ بلے بازی کرتے ہوئے اسکور کو ایک سو تریسر تک پہنچایا تو کراچی کنگز کی سائز زیادہ فرہان بھی آؤٹ ہو گئے بعد ازاں ماد وسیم جو ایک لرک کا ساتھ دینے آئے تو وہ بغیر کوئی رن بنائے حارس روف کا شکار بنے اس کے بعد امید آسی فائد جنہوں نے صرف ایک بال کا سامنا کیا کراچی کنگز نے مقررہ بیس آورز میں سات وکٹوں کے انقصان پر ایک سو ستر رنز سکور کیے جن میں شرجیل خان ساٹھ رنز کے ساتھ نمائیں بلے باز رہے جبکہ بابا رازم اکتالیس رنز بنا سکے جبکہ کراچی کنگز نے پانچ کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے لہور کلندر کے حارس روف نے تین شہین شاہ افریدی زمان خان راشد خان اور محمد حفیظ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی لہور کلندر سے اپنے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جبکہ کراچی کنگز نے سائز زیادہ فرہان اور عمید آصف کو آج موقع دیا ہے لہور کلندر سے ایننگز حدف کے تاقوں میں لہور کلندر کی جانب سے فخر سمان اور عبداللہ شفیق نے ایننگز کا آغاز کیا جو اچھا نہ رہا کیونکہ چوبیس کے مجموعی سکور پر عبداللہ شفیق صرف آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بات ہزہ آٹھالیس کے مجموعی سکور پر کامران حلام چھے رنز بنا کر پویلین لوٹے لہور کلندرز کی تیسری وکڑ نوے رنز پر اس وقت گری جب محمد حفیظ ٹوبیس رنز بنا کر عماد وسیم کی گیند پر آؤٹ ہوئے اسی دوران فخر زمان نے چارہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیتیس گیندوں پر ایک چھکے اور چھے چوکوں کی مدد سے نصف سنچری بھی مکمل کی لہور کلندرز کے فخر زمان نے چھپن گیندوں پر گیارہ چوکوں چار چھکوں کے مدد سے پی ایسل سیون کی پہلی سنچری بنانے والے کھلاری بننے کا عزاز اپنے نام کیا لہور کلندرز نے کراچی کنگز کو چار گیندوں پہلے ایک سو اکتر رنز حدف کے جواب میں ایک سو چھتر رنز بنا کر ایونٹ کی پہلی فتح اپنے نام کی جس کے بعد وہ امید آصف کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے فخر زمان اپنے ٹیم کی پوزیشن اتنی مضبوط کر گئے تھے کہ نئے آنے والے کھلاری نے صرف سات رنز بنایا جس پر کلندرز نے کراچی کنگز کو چھے وکنوں سے بہت آسانی شکست دے دی ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی